ہی فوڈیز تو کرانہ فائن ویڈیوز کے لیے میں کرانہ سٹور گئی وہاں پہ مجھے کچھ نئی چیزیں دکھی جیسے پہلا وہ بسکٹ تھا اور یہ کیک تو سوچا چلو اسی سے کچھ بناتے ہیں چوکلٹ تو میں پاس رکھی تھی میں نے چوکلٹ میلٹ کر لی اور اس طرح کے کپ میں میں نے اس کو کوٹ کر لیا یہ آپشنل ہے آپ چاہے تو کوٹ کریں یا نہ کریں کوئی ضروری نہیں ہے تو آپ کے پاس کپ ایویلیبل نہیں ہے تو کوئی بھی کٹوری یا کوئی بھی چھوٹے چھوٹے کنٹینرز آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک باول میں لیا ہے کیک چوکلٹ کیک ضروری نہیں ہے آپ کے پاس جو بھی کیک ایویلیبل آپ لے سکتے ہیں مجھے چوکلٹ پسند ہے اس لیے میں نے چوکلٹ لیا ہے اس کے بعد میں اس کو کرش کروں گی اس کو سوفٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ اس میں تھوڑا سا دودھ ایٹ کر سکتے ہیں چاہے تو دودھ میں میلٹیڈ چوکلیٹ ایٹ کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ہے اس کو سوفٹ کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ دو چمچ دودھ ایٹ کیا اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کرش کیا ہوا نٹس تھوڑا سا سیس میں سیڈ اور میں نے تھوڑا سی کشمش ڈالی ہے آپ کے اوپر ہے آپ کو جو بھی نٹس ڈالنے ہیں جو بھی سیڈز ڈالنے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں اور آپ کسی بھی طرح کے کنٹینرز میں جس میں کیاپ ہو اس کنٹینرز میں یہ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے باؤلز میں بنا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں جیمز بھی ڈالا اس طرح کے جیمز آپ کو مل جائیں گے مارکٹ میں میں نے کرش کر کے یہ بھی ڈال دیا سب کچھ اچھے سے مکس کر لیا اور مکس کرنے کے بعد آپ کو ان کنٹینرز میں آپ کے پاس جو بھی کپس ہیں کنٹینرز جس میں آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس میں آپ بھر لیں تو میرے پاس یہاں پہ ابھی آئس کریم ایبلیبل نہیں تھا لیکن اگر آپ کے پاس آئس کریم ایبلیبل ہے تو آپ نیچے پہلی لیئر آئس کریم کی لگائیں اس کے بعد یہ مکس کر ڈالیں اور اس کے بعد پھر سے اوپر سے دوسری لیئر آئس کریم کی لگائیں اور اس کو ایک دم پریس کر کے رکھ دیں اچھے سے آپ فریزر میں اس کو رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایکسٹرا کرنچ کے لیے یہ کریم بسکٹس بھی لگا دیئے آپ کے پاس ویفر چوکلیٹ ہو تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اور لاس میں میں نے اس کو جیم سے ڈیکرویٹ کر دیا تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے اور اگر آپ اس کو آئس کریم کے ساتھ کمبائن کریں گے تو یہ اور ٹیسٹی لگے گا تو اس طرح سے آپ بنا کے اس کو فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اس طرح کے کیپ آلے کنٹینرز ہیں تو آپ انہی میں ان کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں بچوں کو اس طرح سے بنا کے دیں گے تو بہت اچھا لگے گا دیکھنے میں بھی اچھا ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے تو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک شن سبسکرائب تینکیو